جی علی محمد خان صاحب one of the most liked members on both sides بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سول اپریل انیس او ٹھک آج اعظم محمد علی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں ان نے فرمایا تھا کمی بے شیئے اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم is not born to give up if he is forced to be enslaved he'll become بابر he'll emerge as سلطان ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فقر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خاتم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج عبان میں محترم مولانا فضل رمان صاحب کو بھی دیکھا بیسیت پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میری ذہن میں اجالہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تسبیح نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کرسٹاک پلیز پلیز نو کرسٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقشت پرمہ ہر ایک وہاں کے بات کرنے کا پلیز اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہٹنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کیلئے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا صبر کریں برداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام نوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا ہے آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونوں لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونوں لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمندہ ہی ہیں ہم نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار کے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں نے سن رہے تھے انہوں نے یہاں اسپیش کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول الناس حسنا میری تربیت ایسے نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خاتہ پولیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب شیرمن صاحب محترم آیاد صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے حضیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے خطو نبوت کی بات کی اسلام اکمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامرات کے سامنے کھڑوں کی یہ بات کی کہ ایب سلوٹلی ناٹ بیان میں حمد بشت اعترام بشت اعترام قروید اشت صاحب کی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلریز میں صاحب ایک وزیراعظم محترم گلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبیٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ جری تو پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور ادم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے چیرمن صاحب اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کی خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کی خاصگار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریش سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جنابِ چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ اکجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں درہ نہیں آخری گیند تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بڑھتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مصبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَائِ الْحُطْنَ زَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وَان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی پرزے پہ براجمان ہوگا دو دہائیت سریع سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنز آپ کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں گشنوں گیتے ہیں جو سامراس کے سامنے کھڑے ہیں جو بریٹا کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوث کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باب عمران خان کو اندہ باب